دو میجر چینجز ہیں دونوں پوزیٹیو ہیں ان دونوں ٹورین پر مہربان ہیں کام کرنے کے لیے محبت کرنے کے لیے کسی چیز کا سٹارٹ کرنے کے لیے قریج ڈیویلمنٹ کے لیے پرسنیلیٹی ڈیویلمنٹ کے لیے اس لیے پردیکشن کہ ٹورین کے لیے بہترین ٹائم کا آغاز ہو چکا اسلام علیکم ٹورینز میں ہری سزمی پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ اس ہفتے دو میجر چینجز ہیں دونوں پوزیٹیو ہیں ان دونوں ٹورین پر مہربان ایک چینج تو پانچ ہی جون کو آئے گی ہفتے کے پہلے ہی دن یہ ہفتہ پانچ جون سے گیارہ جون تک چلے گا پانچ جون کو وینس فورتھ اینگل پر انٹر ہو جائے گا یہ آسٹرولوجیکل کانسپٹ وینس جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے اپنی ٹرانزٹ کرتے کرتے اب وہ فورتھ اینگل پر پہنچ گیا ہے فورتھ اینگل مینز ایک سو بیس ڈگری پر آگئے دوسری ٹیکنیکل نیوز یہ ہے کہ مرکری گیارہ جون کو آپ کے سیکنڈ اینگل پر آ جائے گا ان دو خبروں کے بعد ایس پروفیشنل سٹولوجر یہ میرے پردیکشن کہ ٹورین کے لیے بہترین ٹائم کا آغاز ہو چکا ہے یہ ایسا ٹائم ہے جو ٹورین کو کام کرنے کے لیے محبت کرنے کے لیے کسی چیز کا سٹارٹ کرنے کے لیے کرج ڈیویلمنٹ کے لیے پرسنیلیٹی ڈیویلمنٹ کے لیے جذباتی کیفیات کو راہ راست پر لانے کے لیے مائنڈ سکلز کو کانسنٹریشن یعنی کہ مستقل مزاجی پر لانے کے لیے بہترین ٹائم ہوگا یہ ایسا ٹورڈ یور سول یہ ایسا ٹورڈ یور نیچر وینس جب بھی کبھی فورت ہنگل پر آیا اور لیو کے ساتھ ہو سوری وینس جب بھی کبھی فورت ہنگل پر ہو تو یہ آپ کے لیے جذباتی کیفیات کو یہ آپ کے لیے فیزیکل ہیلتھ کو یہ آپ کے جو نیچرل ایبیلٹیز ہیں انہیں سٹیبل کرنے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے جس ہنگل پر وینس اس وقت ہے اسی اینگل پر مارس بھی آلریڈی موجود ہے جس اینگل پر وینس اس ہفتے آئے گا مارس آلریڈی وہاں موجود ہے ان دونوں کے آپسی مرجر سے آپ کے اندر کمپیٹیشن ایبیلٹیز تو انہینس ہوں گی یہ تو ایک جرنل سا ایڈوانٹیج ہے بٹ آپ کی جو کسی چیز کے میرٹ کا لیول تھا وہ انہینس ہو جائے گا سادہ لفظوں میں ویجن براڈ ہونا چیزیں اب آپ چھوٹا نہیں سوچیں گے بڑی بڑی چیزیں سوچیں گے اور بڑی بڑی چیزیں کرنے میں آسانی بھی ہوگی آرام سے آپ کر بھی جائیں گے وینس ایدر وائز آپ کے اندر لاب ایموشن سیکریفائزنگ نیچر ریسپونسیبیلٹی نبھانے کی کوالٹی سپرچول تنڈینسیز فیملی کی طرف توجہ ویل فیر والے پروژیکٹس کرنے کی طرف توجہ یہ بھی بڑھائے گا ایسے ٹورینز جو ابھی ابھی پریکٹیکل لائف میں انٹر ہونے لگے پریکٹیکل لائف دو طرح کی ایک ریلیشنشپ کی شادی کرنے لگے تو بھی سیکسیسول رہے گی دوسری طرح کی پریکٹیکل لائف کے کسی طرح کے کاروبار کا آغاز کرنے لگے ہیں کسی جوب کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کسی لاؤس کو کور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں یا ہاؤس وائیوز اپنے گھر میں اتفاق اور برکت کی کچھ کوششیں کر رہی ہیں یقین مارینٹورینز یقین مارینٹورین لیڈیز آپ یہ کامیاب ہو جائیں گے آپ کا جو ٹائم بیہیوئر ہے وہ بہار کی طرح کا دوسرا امپیکٹ دیکھئے کہ سورج اس وقت آپ کے سیکنڈ اینگل پر ہے اور گیارہ جون کو مرکری بھی سیکنڈ اینگل پر آ جائے گا یہ گروپ آف ٹو پلانٹس آپ کی کئی طرح کی فیورز کی وجہ بنیں گے کئی طرح کی سپورٹ کریں گے مرکری جب بھی سیکنڈ اینگل پر آتا ہے آپ کے لیے سورس آف انکم کے رستے کھلتے ہیں آپ کے لیے انڈویجوال انکم کے رستے کھلتے ہیں آپ کے لیے جوب اپرچنیٹیز انہینس ہوتی ہیں انکریمنٹس اور پرموشنز آر ایکسپیکٹڈ انہیریٹنز کے معاملات سوٹ آؤٹ ہوتے ہیں جو آپ کی فیس ویلیو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے یہ تو جرنل اڈوانٹیج ہے کمیونکیشن سکیلز بڑھنا یہ بھی جرنل اڈوانٹیج ہے سپیشل اڈوانٹیج کیا ہے کہ وہ سورج کے ساتھ ہے سورج بھی آپ کے سیکنڈ اینگل پر مرکری بھی آپ کے سیکنڈ اینگل پر ڈیسیجن افیکٹیو ہوں گے دیسیجن براڈ ہوں گے رسکی ہوں گے ایک سے زیادہ ہوں گے ایک سے زیادہ کا مطلب ہے ملٹی ٹاسکی سو دیسیز ایک کوالٹی کہ جب آپ کو ٹائم اس طرح کی فیورز دے تو آپ وہاں پر سٹاپ کا بٹن نہ لگائیں اگر ایک سے زیادہ کام کرنے کی اپرچنٹیز آ رہی ہیں تو دیسیز ای ڈیمانڈ فرم دی نیچر فرم دی ٹارینز کہ ٹارینز زیادہ سے زیادہ کام کریں زیادہ سے زیادہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں زیادہ سے زیادہ اپنے اندر تبدیلیاں لائیں زیادہ سے زیادہ اپنے تجربات کو بڑھائیں زیادہ سے زیادہ اپنے ریوارڈز گراب کریں یہ جتنے بھی میں سٹارز آپ کو بتا رہا ہوں پلانٹس آپ کو بتا رہا ہوں یہ لانگ ٹرم نہیں ہے کوئی بیس دن میں ختم ہو جائے گا کوئی پچیس دن میں ختم ہو جائے گا یہ سیزنل فیورز ہوتی جیسے سپرچل سیزنل فیورز ہیں تحجد کا ایک خاص ٹائم ہے وہ اس ٹائم پر ہی آپ کیچ کر سکتے نہیں تو پھر اگلے دن پر بات جائے گی جیسے حج کا بھی ٹائم آ رہا ہے یہ ایک خاص ٹائم ہے اگر آپ نے مس کر دیا تو پھر اگلے ہی سال حج جائے گا جیسے اس صبح کا ایک ٹائم ہے وہ ایک سرٹن ٹائم ہے اگر آپ کو اس میں اچھا لگ رہا ہے کام کرنے کا تو رب تعالی نے وہ آپ کے لیے تلو کر دیا دو چار گھنٹے کا صبح کا ٹائم ہوتا ہے آپ اس میں کام کر لی جائے اس کے بعد دوپہر ہو جائے گی تو آپ کام نہیں کر پائیں گے یا سلو ہو جائیں گے لہٰذا جو سیزنل فیورز ہوتی ہیں انسان خود کریئٹ نہیں کر سکتا یہ ایک آرڈر کے تحت ہے یہ ایک سسٹم کے تحت ہے آپ کو ان کی نولیج ہونی چاہیے اور اسے کیچ کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے جو پیٹر آپ کے لیے فرسٹ اینگل پر ہے یہ ایڈیال فر یور لکھی فیکٹر یہ ایڈیال فر یور ایڈیوکیشن یہ ایڈیال فر یور نولیج یہ ایڈیال فر یور لرننگ عبیلیٹی فر یور تیچنگ عبیلیٹی فر یور سڈن گینز فر یور پرسنیلیٹی اٹریکشن اتنے فائدے ہیں اب اگر ان سب فائدوں کو پلانٹس کو پیچھے چھوڑ دیں اور فائدوں کی لیسٹ بیان کریں تو آپ کی نیچرل بیلیٹی اس وقت میکسیمم ہے ٹائم بیہیویر بہار کا ہے کمپیٹیشن بیلیٹیز ہیں پلانز غصت کے ساتھ بنیں گے کیریئر میں ڈیویلیپمنٹس آئیں گی کریج فل ڈیسیجن کی وجہ سے آپ براڈ ڈیسیجنز لیں گے بڑے رسک ٹیکن کریں گے نئے کام کا آغاز کیا جا سکتا ہے لائی پارٹنشپ ڈیسیجن لیے جا سکتے ہیں لکی فیکٹر آپ کے لیے فیور ہے اتنے فیورز کے بعد بھی کوئی ٹارین ایسا ہوگا جو شکایت کرتا ہو کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے ہو نہیں پا رہا پھر اس سے ہو بھی نہیں پائے گا کیونکہ مجھے لگتا ہے پھر اس کی ایک پہلو ایسا ممکن ہے کہ وہ مرض میں مبتلا بیمار ہو جانا ایک سادہ سی بات ہے کوئی آدمی پرفیکٹلی آر رائٹ ہو سکتا ہے موسم بڑا اچھا ہو سکتا ہے کوئی چیز بیماری کی نظر ہو جائے کچھ کمی آ جائے اسے دور کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کے موڈ سونگ ہو رہے ہیں اگر آپ کو لگے کہ آپ کے ریلیشنشپ ڈسٹروئے ہو رہے ہیں اگر آپ کو لگے کہ آپ کی لکی فیکٹرز جب مرض رہا ریئر سٹون ہے تھوڑا ایکسپنسیب بھی ہوتا ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ میں آپ رو بھی بہن سکتے ہیں اسی نور برث سٹون اسی نور تریٹمنٹ سٹون برث سٹون تھیوری الگ ہے اور تریٹمنٹ پریسکرپشن بائی آسٹو جیمز جو جو جمالوجیکل میتھڈ آف جو آٹ آف ہیلنگ ہے کمپلیٹ آٹ آف ہیلنگ جمالوجیکل آٹ آف ہیلنگ اس میں آپ رو بھی بھی ویر کر سکتے ہیں سورے شمز پانچ دفعہ کافی ہوگی میرا خیال ہے کہ جو ایوریڈ ٹاورینز ہوں گے وہ پندرہ سے بیس دن میں ٹھیک ہو جانا چاہیے بٹ اگر سی بیر سیچویشن ہو اور چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی تو دین یو نیڈ نیکسٹ سٹیپ آف ٹریٹمنٹ اس کے لیے پہلے اپنے کیلکولیشنز کی طرف جائیے تاکہ چیزیں جج ہو سکیں کہ پرابلمز کیوں آ رہی ہیں اور پھر اس کے سلوشن جو نیکسٹ لیول سلوشنز ہوتے وہ آپ کو مل سکیں پرسنل کیلکولیشنز کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں تاورینز آپ ان پر رافتہ کر کے اپنے لیے ٹائم دے سکتے ہیں بٹ وہ فری فورم نہیں ہے ہوفپولی اب آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے اس ہفتے جو فیورز ہیں یہ اگلے ہفتے مزید بڑھیں گی اگلے ہفتے مزید آسٹولوجیکل جو اڈوانٹیجز ہیں وہ بڑھیں گے لیکن ایک پرابلم بھی آئے گی اگلے ہفتے سترہ جون کو جو میں اگلے ہفتے بیان کر رہا ہوں گا تو سیٹرن ریٹو گریڈ ہو جائے گا اس کی ریٹو گریشن تھوڑی ٹربل دے گی اس کے لیے ویسے میں نے ایک الگ ویڈیو بنا دی ہوئی ہے سیٹرن ریٹو گریشن پر نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی ہے آپ ایک نظر اسے دیکھ لیجے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے اب میری طرف سے اتنا ہی اب میری دو درخواستیں ہیں ہمیشہ کی طرح ٹورینز اگر میری یہ کوششیں ہیں اگر میری یہ کعوشیں ہیں اگر میری یہ ریسرچز آپ کی نالج میں اتنا سب اضافہ کریں تو اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیں گے آپ کی دعایں ہیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سلمایا چینل کو سبسکرائب کرنے مت بھولئے کہ آپ لوگوں کی سبسکرائبشن ہماری حوصلہ وضائی کی وجہ بنتے ہیں اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت دیدے اللہ ان کے بعد